مواب لنچنگ کے خلاب قانون بنانے کی مانگ مواب لنچنگ کے خلاب قانون بنانے کی مانگ شاتروں اور اتحانیے لوگوں نے کیا پردرشن اصل مانوں کی ہتیا پر قانون بنانے کی مانگ مواب لنچنگ کے خلاب قانون بنانے کی مانگ کی جان لے لیں گے اس کے وہ قبال کا کام کرتا تھا اور اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ اتنی بیرہمی سے مار پٹائی کی گئی اس کا انتقال ہو گیا اور چلتی ٹرین میں حاجی اشرف حسین انہیں کچھ لوگ گنڈا گھردی کرتے ہیں انہیں مارتے ہیں اور اتنے ان کے اٹھائیس سو روپے لوٹ لیتے ہیں موائل لوٹ چھین لیتے ہیں اور انہیں ٹرین میں سے پھیکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی یہ لوگ اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ ابھی آریان مشرا نام کا ویکتی فرقیدہ بات میں پانچ دن پہلے ہوتا ہے اس شک میں مار دیا گیا کہ وہ گوماس لے کے جا رہا ہے وہ تشکری کر رہا ہے اس وجہ سے مار دیا گیا وہ شک کسی لیے تھا کہ مسلمان ہیں لیکن مہاول ایسا ہوا ہے کہ وہ نکلا آریان مشرا اسے ہی مار دیا گیا تو اس موبلنچنگ کا شکار صرف مسلمان نہیں ہو رہے مسلمان تو ہوئی رہے اس کے ساتھ ڈینڈیوں کو بھی یہ موبلنچنگ کا شکار کر رہے ہیں تب سے دوہزہ چودہ سے بی جی پی کی سرکار آئی ہے تب سے الف سنکھیک آدھی واسی اور پشڑ لوگوں پہ جو ہے اکتی اچار ہو رہے ہیں جس کو آج کل موبلنچنگ کا نام دیا جا رہا ہے آل پلال میں جو موبلنچنگ ہو رہی ہیں وہ کی ہو رہی ہیں ایسے ٹائم پہ ہی کی ہوتی ہیں کسی پڑھتے ہیں چناؤ ہوتا تو اس پر یہ محول خراب کرانے کی کوشش کیوں جاتی ہوتی ہے اس چیز کا لوگ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طریقے موبلنچنگ ہو رہی ہے سرکار اس پر کیا روح اکتیار کر رہی ہے میں اپنے تمام ایم پیوں سے گزارش کرتا ہوں ایک اپیل کرتا ہوں کہ موبلنچنگ جہاں جہاں موبلنچنگ ہو رہی ہے ایسی موبلنچنگ کے خلاف فارلیہ منٹ میں سخت سے سخت قانون بنانے کی گزارش کی جائے اور اس پر جلد ہیل قانون بنائے گا اسی خواب پر زندہ جانکاری کے ساتھ پرمود میرے سہیوگی جڑ رہے ہیں پرمود موبلنچنگ کے خلاف قانون بنانے کی مانگ کو لے کر گیاپن دیا گیا ہے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس ملکل دیکھئے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے جو تمام شاترتے آج گیاپن دینے کے لیے دی ایم کاریال ہے پہنچے جنہوں نے ایک گیاپر راستفتی مہود ہے کے نام دیا ہے ان کا سیتے طور پر صورت کہنا ہے کہ دیش میں لگاتار موبلنچنگ کی گھڑنائیں ہو رہی ہیں اور مسلم یکوں کو اس کا سکار ہونا پڑ رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے یہ گیاپن دیا ہے اور اس گیاپن میں سیتے طور پر مانگ کی گئی ہے کہ موبلنچنگ کو لے کر ایک قانون ایسا بنایا جائے جس سے کہ اس طریقے کی گھڑنائوں کو انجام دینے والے لوگوں کے خلاف سخت سے سکت کارروائی ہوتے ہیں کہ گیاپن میں علیگرد مسلم یونیورسٹی کے تمام طلبہ اس کے علاوہ جو سہر کے پیٹل مارک کرتے ہوئے ایمی فرقل سے پہنچے ہیں اور جہاں انہوں نے ایک گیاپن اسیم جسیہ کو راجپتی مہودے کے نام دیا ہے اسے طور پر ان کا آروف ہے کہ جب سے دیش میں بھارتی جنسہ پارٹی کی سرکار آئی ہے لگاتار موبلنچنگ کی جو گھٹنا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں مسلم یوبکوں کو سکار بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جکر علیگرد یعنی علیگرد میں آج سے دو مہینے پہلے ایک شوری کرنے آئے یوبک کو کچھ لوگوں نے مار پیٹ کی تھی جس کی موت ہو گئی تھی اور جس کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہوا تھا یا نہیں گھٹنا کو لے کر دیش میں ایک بڑی سیاست ہوئی تھی ان تمام باتوں کو جیان میں رکھتے ہوئے آج ایک گیاپن دیا گیا ہے اور وائکادہ ان گھٹناوں کا جکر بھی کیا گیا ہے اس میں تاں گیا ہے کہ لگاتار جو مطلب ہیں انہیں بھارتی انتہ پارٹی کی کینڈرہ اور تو پردیس میں یوگی جی کی سرطار آنے کے بعد لگاتار لوگوں کو اس کا سکار ہونا پڑ رہا ہے حالانکہ اب دیکھنا یہ ہے جس طریقے سے یہ گیاپن دیا گیا ہے گیاپن کے بعد کیا کوئی کانون میں بدلاغ ہوتا ہے یا نیا کانون بنایا جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اچھی شورہ جب گیاپن دیا گیا ہے تو پرشاہ سنگھ طرف سے کوئی پرتکریہ آئی کیا اس گیاپن کے بعد اس گیاپن کے بعد اس گیاپن کے دیا گیا ہے اور گیاپن لینے کے بعد اس گیاپن نے آسواسن دیا ہے کہ گیاپن کو جناہ دکاری کے ماتجم سے رازپتی کو بھیجیا ہے انہوں نے ایک اپیل اور بھی کی ہے وہ اپیل جو کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تمام سانسط ہے بیپسٹ کے جو سانسط ہیں وہ لوگ اس معاملے کو بھیج گمبیر تحاصل ہیں اور پتن میں وہ آئے کہتا ہے اس کو لے کر اپنی بات رکھ کے کہے کہے کہ قانون جلدی سے جلدی بنایا جائے اب دیکھنا ہے کہ کب تک یہ کہاپن کا اصل دراتر پر دیکھنے کو ملے گا اور جو تمام بیپسٹ کے سانسط ہیں کیا اس کو لے کر کوئی اپنی پرتکریہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے حالانکہ علیقہ مسلم یونیسٹی کے ساتر نیتا نظیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تمام جو سانسط ہیں ان کے سمپرک میں پچھنے ساتھی جنوں سے بنے ہوئے ہیں اور ان سے اپنی بات یعنی مانگ بھی کر رہے ہیں کہ اس کو لے کر ایک مسلم طور پر یہ قانون بنانا بہت ضروری ہے چونکہ لگاتار سکار کیا جا رہا ہے چلی پرمو تمام جانکاری کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ